موسیقی پینے والا وہ دھویں کو کھینچتا رہتا ہے اور سامن روپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ سگریٹ پینے والا مرتا ہے اس سے جلدی اس کے پڑوس میں بیٹھا ہوا پہلے مر جاتا ہے آپ اندازہ لگائیے ایک آئی ٹی سی کمپنی ہے اس کا بھارت میں نام ہے انڈین ٹوبیکو کمپنی اس کا اصلی نام ہے امریکن ٹوبیکو کمپنی بھارت میں آکے نام بدل دیا جیسے میں نے کہا نا ہندوستان لیور کا اصلی نام ہے یونی لیور بھارت میں نام رکھ لیا ہندوستان لیور اب ہندوستان یونی لیور بولنے لگے ہیں اس کو ایسے یہ امریکن ٹوبیکو کمپنی نے نام رکھ دیا ہے انڈین ٹوبیکو کمپنی اب اس کمپنی کا بھارت دیش میں جو initial paid up capital ہے وہ ماتر 37 کروڑ روپے کا ہے اور اس کمپنی کا ایک سال کا پروفٹ 3,120 کروڑ روپے کا ایک سال کا پروفٹ اور اس کو بھارت میں کام کرتے ہوئے قریب قریب 3 سال میں 10,000 کروڑ کے آس پاس اور 60 سال میں اگر اندازہ آپ لگائیں گے تو لاکھ کروڑ سے اوپر کے آنکھڑے نکلیں گے کل 38 کروڑ روپے لگا کر اس کمپنی نے لاکھوں کروڑوں روپے یہاں سے لوٹ لی اور آپ جانتے ہیں بھارت میں کہ لگ بگ 5 لاکھ لوگ ہر سال کینسر سے اس دیش میں مر جاتے ہیں ان کینسر سے مرنے والوں کے علاج پر جو خرچ ہوتا ہوگا وہ بھی اس کمپنی کے قارن ہمارے سماج کا کتنا بڑا حصہ ہے پہلے سگریٹ بیچنا لوگوں کو کینسر سے مارنا پھر اس دیش کا پیسہ لے کے ودیشوں میں چلے جانا پھر اس دیش میں سب سے بڑا اتیاشار جو یہ کمپنی کرتی ہے آپ کو معلوم ہے سگریٹ بنانے کے لیے کاغج لگتا ہے اور سگریٹ کا کاغج سب سے زیادہ قیمتی کاغج ہوتا ہے اور سگریٹ کے کاغج کاغج کو بنانے کے لیے سب سے زیادہ پیڑ کٹتے ہیں میں نے اس کمپنی کا جب عبدیان کیا تو پتا چلا کہ یہ کمپنی اگر پانچ سو سگریٹ بناتی ہے تو ایک پیڑ کٹ جاتا ہے پانچ سو سگریٹ میں جتنا کاغج لپیٹا جاتا ہے پھر پانچ سو سگریٹ کو ڈببیوں میں بند کرنے کے لیے جتنا کاغج خرچ ہوتا ہے پھر ان ڈببیوں کو بڑے کارٹون میں پیک کرنے کے لیے جتنا کاغج خرچ ہوتا ہے پھر ان سگریٹ کو بیچنے کے لیے جو ویجیاپن کرنے پڑتے ہیں اس میں جو کاغج خرچ ہوتا ہے تو ایوریج پانچ سو سگریٹ پر ایک پیڑ کٹ جاتا ہے اور اس کمپنی کی ہر سال اس دیش میں بیس ارب سے زیادہ سگریٹ بکتی ہے لگ بگ چودہ کروڑ پیڑ ہر سال یہ کمپنی بھارت میں کٹوا دیتی ہے ہم ہندوستانی لوگ پیڑ لگاتے ہیں پریہ ورن کی رکشہ کرنے کے لیے پریہ ورن کی شدی کرنے کے لیے ہم پیڑ لگاتے ہیں سرکار ہم کو کہتی ہے پیڑ لگاؤ ہم سب بھارت سوائیمان والے پیڑ لگاتے ہیں لیکن دکھ اور درد اس بات کا ہے کہ وہ پیڑ کو آئی ٹی سی کمپنی کٹوا دیتی ہے ہر سال چودہ کروڑ پیڑ کٹ جاتے ہیں اور اس دیش کی وچتر استطی کیا ہے کہ آئی ٹی سی کمپنی چودہ کروڑ پیڑ کٹتی ہے بھارت سرکار کی نظروں میں وہ کوئی اپراد نہیں ہے لیکن گاؤں کا کوئی سادھارن آدمی جنگل میں جا کر پیڑ کٹ کر اگر لکڑی لے آتا ہے تو اس کو جیل ہو جاتی ہے اور اس کو سجا ہو جاتی ہے اور آپ جانتے ہیں بھارت میں کہ لگ بک پانچ لاکھ لوگ ہر سال کینسر سے اس دیش میں مر جاتے ہیں ان کینسر سے مرنے والوں کے علاج پر جو خرچ ہوتا ہوگا وہ بھی اس کمپنی کے کارن ہمارے سماج کا کتنا بڑا حصہ ہے پہلے سگریٹ بیچنا لوگوں کو کینسر سے مارنا پھر اس دیش کا پیسہ لے کے ودیشوں میں چلے جانا پھر اس دیش میں سب سے بڑا اتیچار جو یہ کمپنی کرتی ہے آپ کو معلوم ہے سگریٹ بنانے کے لیے کاغج لگتا ہے اور سگریٹ کا کاغج سب سے زیادہ قیمتی کاغج ہوتا ہے اور سگریٹ کے کاغج کو بنانے کے لیے سب سے زیادہ پیڑ کٹتے ہیں میں نے اس کمپنی کا جب عبدیان کیا تو پتا چلا کہ یہ کمپنی اگر پانچ سو سگریٹ بناتی ہے تو ایک پیڑ کٹ جاتا ہے پانچ سو سگریٹ میں جتنا کاغج لپیٹا جاتا ہے پھر پانچ سو پھر ان سگریٹ کو بیچنے کے لیے جو ویجیابن کرنے پڑتے ہیں اس میں جو کاغج خرچ ہوتا ہے تو ایوریج پانچ سو سگریٹ پر ایک پیڑ کٹ جاتا ہے اور اس کمپنی کی ہر سال اس دیش میں بیس ارب سے زیادہ سگریٹ بکتی ہے لگ بگ چودہ کروڑ پیڑ ہر سال یہ کمپنی بھارت میں کٹوا دیتی ہے ہم ہندوستانی لوگ پیڑ لگاتے ہیں پریہ ورن کی رکشہ کرنے کے لیے پریہ ورن کی شدی کرنے کے لیے ہم پیڑ لگاتے ہیں سرکار ہم کو کہتی ہے پیڑ لگاؤ ہم سب بھارت سوائیمان والے پیڑ لگاتے ہیں لیکن دکھ اور درد اس بات کا ہے کہ وہ پیڑ کو آئی ٹی سی کمپنی کٹوا دے ہر سال چودہ کروڑ پیڑ کٹ جاتے اور اس دیش کی وچتر استطی کیا ہے کہ آئی ٹی سی کمپنی چودہ کروڑ پیڑ کٹتی ہے بھارت سرکار کی نظروں میں وہ کوئی اپراد نہیں ہے لیکن گاؤں کا کوئی سادھارن آدمی جنگل میں جا کر پیڑ کٹ کر اگر لکڑی لے آتا ہے تو اس کو جیل ہو جاتی ہے اور اس کو سجا ہو جاتی ہے اب تو ایسی حاسیہ اسپد استطی ہے جو پیڑ میں نے لگایا آپ نے لگایا اپنے کھیت میں لگایا اس کو بھی آپ نہیں کاٹ سکتے آپ کا لگایا ہوا پیڑ آپ نہیں کاٹ سکتے کانونن جرم ہے اور سرکار جیل کی سجا کرا دیتی ہے اس میں پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے فورس ڈپارٹمنٹ والے لے جاتے ہیں ہمارے دیش میں ہزاروں ہزاروں بنواسی بھائی بہنوں پر آدیواسی بھائی بہنوں پر فورس ڈپارٹمنٹ لکڑی لے لیا جنگل سے لکڑی لے لیا روٹی پکانے کے لیے جنگل سے لکڑی لے لیا تو وہ اپراد ہے اس دیش میں اور سگریٹ بنانے کے لیے کروڑوں پیڑ کٹ گئے اس دیش میں وہ سرکار اپراد مانتی ہی نہیں ہے اس کا مطلب بالکل صاف ہے کہ بھارت کی سرکار بنواسی اور آدیواسیوں کے لیے نہیں چل رہی ہے بھارت کی سرکار آئی ٹی سی جیسی بڑی کمپنیوں کے لیے کام کر رہی ہے کتنی بڑی بڑی بڑم بنا ہمارے ہزاروں بنواسی آدیواسی بھائی بہن ہر مہینے پولیس تھانے میں درج کراتے ہیں اپستتی ہر مہینے ان کی عدالت میں پیشی ہوتی ہے پاؤں گھس جاتے ہیں عدالت میں چکر کاٹتے کاٹتے نیائے نہیں ملتا تاریخ پر تاریخ پڑتی رہتی ہے اپراد کیا ہے بہت معمولی سا کہ انہوں نے جنگل سے لکڑی لاکر اپنی روٹی بنائی اور آئی ٹی سی کمپنی نے سگریٹ بنانے کے لیے چودہ کروڑ پیڑ ہر سال کاٹے اٹھائیس کروڑ پیڑ دو سال میں کاٹے پھر چودہ کروڑ پھر اٹھائیس کروڑ پھر کتنی بڑی سنکھیا پچھلے کتنے ورشوں سے کٹ رہی ہے پیڑوں کی ایسی بیوستہ ہماری دیش میں چل رہے